آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے ہم مانگ رہے ہیں تو وہ کس کا کمال تھا تو ہم تو جب سے پاکستان بنا تب سے مانگ رہے ہیں لیکن مانگنے میں اور ایڈ لینے میں بڑا فرق ہوتا ہے ہم دنیا کی بہت بڑی مجبوری ہیں میں احران ہوں ان کے وہ ریزاروز کے ڈالر سن کے لازت دنوں میں کہ ان کے آلموس سکس ہنڈرڈ بلین کے ریزاروز ہیں اور ہم ایک بلین ڈالر کے لیے بیکاری بنے ہوئے ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں وہ بدن کدھر کدھر جا رہے ہیں یہ مسنوعی ترقی ہے جس دن موڈی وہاں سے نیچے اترے گا آپ دیکھئے گا جس دن بی جی پی کی قومت ختم ہوگی اس دن یہ دیسے اقدام سے دھڑن تختہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں الٹ جائے گی وہ جو ان کی چیزیں ہیں وہ مسنوعی ہے وہ کو پرمنٹ نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ اگر نریندر موڈی صاحب نے یہ بات بیان کیا تو صرف اپنے بی جی پی کو خوش کرنے کے لیے جو ان کا سیفرون ریجنڈا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ورنہ پاکستان کے ساتھ اگر انہوں نے ہیکڑی نکالنی ہے تو پھر کشمیر میں دو دو ہاتھ کر لیتے ہیں آتے کیوں نہیں ہے اس طرف بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس وقت پاکستان ایک دفعہ پر کرائسس سے گزر رہا ہے اور پہلی دفعہ نہیں ہے لیکن اس طرح کی کرائسس سے شاید پاکستان پہلی دفعہ گزر رہا ہے اس سے پہلے بھی بہت دفعہ پاکستان نے حالات دیکھے لیکن شاید وہ اس سے قدر بہتر دے ہم بات کریں کہ افغانستان کی ظاہر ہے آپ پاکستانہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے ٹائم میں آج کل کیا سیچویشن چل رہی ہے افغانستان کی ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی تو کوئی ڈگی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو مشکلیں چل رہی ہیں ٹی ٹی پی کے اٹیکس ہو رہے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے کنٹرول کیے جا سکتے ہیں ویسے تو ظاہر بہت غلطی ہماری اپنی بھی ہے جو ہم نے وہاں گورنمنٹ بنانے کے ٹائم پہ بھی ایک ہنگامہ کیا تھا اور بڑا جشن بنائے گیا تھا پاکستان میں لیکن یہ کہ اب اس وقت جو ہے سیچویشن بدل چکی ہے اور پاکستان کافی مشکل میں ہے اور اس کی ریزن یہی ہے کہ پہلے تو کیپی کے تک رہے ٹی ٹی پی والے لیکن اب یہ کہ وہ آگے بڑھ کر اسلام آباد اور پنجاب کو بھی ٹارگٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے کامران کامران تلال بھی میری بات سن رہا ہے اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میاں صاحب کو ان کے پورے خاندان کو عابد شیر علی کو سب کو میسیج آ رہا ہے جی وہ یہ ہے کہ ہماری لاشوں سے گزر کے وہ کئی خان صاحب یا شاہ محمود قریشی تک پہنچیں گے لیٹ بی ریپیٹ میری لاش سے گزر کے پھر آپ کئی تصور کریں گے ہم ہمیں ممی ڈیڈی کہا گیا ہم چھپ رہے ہر لیول پر چھپ رہے ہم کیا پوچھ رہے ان سے کہ قوم کا پیسہ کیسے گیا پرائیس صاحب کا پرائیم منسٹر محترمہ بنیزیر بھٹو شہید اچھا انڈیا کے پرائیم منسٹر نریندر موڈی کی نا ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے پاکستان کی ساری ہکڑی نکال دی پاکستان کو کٹورا لے کر پوری دنیا میں مانگنے پر مجبور کر دیا تو آپ ان کی سٹیٹمنٹ پر کیا رائے رکھتے ہیں میں رائے یہ رکھتا ہوں کہ نریندر موڈی صاحب وزیراعظم تو آپ بنے اس سے پہلے سے ہم مانگ رہے ہیں تو وہ کس کا کمال تھا تو ہم تو جب سے پاکستان بنا تو آپ سے مانگ رہے ہیں لیکن مانگنے میں اور ایڈ لینے میں بڑا فرق ہوتا ہے ہم دنیا کی بہت بڑی مجبوری ہیں ہماری سٹیٹیجی لوگیشن ایسی جگہ پہ جہاں اگر ہم لوگوں کو ان کی ایڈ کے بدلے ان کے ساتھ تعاوی نہ کریں تو امریکہ کبھی بھی افغانستان میں اپنے جو ان کا پرپس ہے وہ پورا کمپلیٹ نہیں کر سکتا تھا عرب کنٹریز ہم ان کو اگر ایڈ کے بدلے میں اپنی آرمی پروائیڈ کرتے ہیں تو ان کی پوری ریاست بچی ہوئی ہے ایکچلی مانگ تو ہم رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ ان کی وجہ سے نہیں ہے ہمارے اپنے ہی کرتوت ایسے ہیں پچھلے پچھتر سالوں میں ان میں دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو ہمارے میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے ہمارے ملک میں ان کی میرے خیال سے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ الفاظ کا جو چناؤ ہے یہ ایک کم ظرف انسان جو ہوتا ہے وہ ایسے الفاظ کا چناؤ کرتا ہے جو اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بات تب ہی کر سکتا ہے جب انسان اس کو موقع دیتا ہے تو یہ ہمارے جو حکمران ہیں میرے خیال سے ان کی کتاہیوں کی سزا جو ہے ان الفاظ میں ہمیں مل رہی ہے ایک تو ہم اس کی بات کو معنی نہیں رکھتے نہ اس کی بات کی کوئی ویلیو ہے نہ ایمودی کا کوئی اتنا کیلیبر ہے کہ ہم اس کو یہاں پر ڈسکس کریں تو موڈی جو ہے وہ میرے تو خیال سے ایسا انسان ہی نہیں ہے کہ اس نے اپنے ملک میں اس وقت اس کے حالات ہیں میڈیا اس کے کنٹرول میں ہیں چیزیں ساری اس نے درم برم کر رکھی ہیں مسنوعی طریقے سے جہاں جیسے پاکستان میں اسحاق ڈاب نے ڈالر کو کنٹرول کیا ہوا تھا اس نے بھی وہاں پر مسنوعی طریقے سے چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے جو مرضی کر رہے ہیں انڈیا کو تو ترقی کے دہانوں پر لے کر جا رہے ہیں نہیں یہ مسنوعی ترقی ہے جس دن موڈی وہاں سے نیچے اترے گا آپ دیکھئے گا جس دن بی جی پی کی حکومت ختم ہوگی اس دن یہ ایسے اکدام سے دھڑن تختہ ہوتا یہ ساری چیزیں الٹ جائے گی وہ جو ان کی چیزیں ہیں وہ مسنوعی ہیں وہ کو پرماننٹ نہیں ہے قوم کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے پھر ہم جب پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ جواب دیں تو یہ کریکٹر ریسیسینیشن کس کس لیول پر نہیں کرتے سپریم کورٹ کے باہر یہ کیا کہتے ہیں ان کا موقع شروع اور ختم عمران خان پہ ہوتا ہے ہم نے انہیں کہا نہیں لیکن کہ مورن کریں لو تو بیٹی کو بیچاری کیوں کہتے ہیں سر یہ بتائیں دیکھیں کسی کی بیٹی کو اس طرح کہتا ہے دیکھیں میری بات سننے اب ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا اور اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید پاکستان اب سعودی عربیہ کے لیے ایک برڈن کے طور پہ دیکھا جاتا ہے اور کیا اب پاکستان اور سعودی عربیہ کے بیچ میں جو تعلقات تھے وہ اس لیول کے نہیں رہے یا کیا وجہ رہی پاکستان ایک نیوکلئر پاور ہے اور اس وقت پاکستان نے نائنٹین نائنٹی ایٹ میں سعودی عربیہ نے پاکستان کی ایک جسے کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دے وی ہیلپ کی تھی پاڑ ڈے شاید پچاس ہزار بیرل جو کروڈ آئل ہے وہ پاکستان کو فری آف کاسٹ غالباً تین سال تک دیا گیا یہ وہ چیزیں تھی کہ غالباً پاکستان کو اس کا ایک غلط قسم کا جسے کہتے ہیں کہ موہ کو ذائقہ لگا اور اس سے پہلے بھی خیر سعودی عربیہ نے بہت کچھ کیا تھا اور پاکستان بھی کرتا رہا لیکن یہ چیزیں نہیں ہو رہی تھی اب جس حالت سے پاکستان گزر رہا ہے آیا اب بھی سعودی عربیہ ایک کمزور ایک فائننشل کرائسس کا شکار ایک ڈوبا ہوا ملک کیا اس کی ہیلپ کرے گا یا نہیں کرے گا یا اس کو از ای برڈن سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا دوسری طرف ہندوستان کے ساتھ ان کی جو ٹریڈ ہے وہ ہے فورٹی فور بلین ڈالر سے اوپر ہے اور اس میں مزید اضافے کے بھی امکانات ہیں پرائیم منسٹر صاحب کی بیٹی پرائیم منسٹر صاحب کی بیٹی قوم کی بیٹی ہے ہماری عصد ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ بینیفیشری ہے میں نہیں نہیں جب وہ بینیفیشری ہیں جب انہوں نے انکار کیا کہ میرا کوئی کوئی پروپٹی ملک سے باہر نہیں ہے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کے پاس سے دیدہالت کہاں سے آئی پھر انتی مورل کریچ کیوں نہیں کہ گارڈین کو بی بی سی کو جرمن اغبار کو آئی سی آئی جے کو کسی بھی پلیٹ فارم پہ کسی کو سو کیوں نہیں کیا اور دیدہالت کیا بطور اپوزیشن میرا حق نہیں کامران صاحب آپ تو کل ہمیں بھی سوپر واہ دیں گے جی کامران صاحب میرا سوال پوچھ رہا ہے جب یہ بہت بھی کامرانیز ہے نہیں نہیں کامرانیز جاتی ہے جیسے بھی جیسے پاکستان آرمی ان کے اگینس کیمپین وغیرہ چلا رہی ہے اتنا پاکستان آرمی کو بھی پتا ہے اور دنیا کو بھی پتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کی اپنے ایریا میں اس طرح کی انسرجنسی ایکٹیوٹیز کیری آؤٹ کرتے ہیں ان کو ہرانہ امیمکن ہوتا ہے ملیٹیریلی تو ایسا نہیں ہے کہ آج یہ آپ ٹی ٹی پی کے پانچ ٹی رسٹ مواریں گے تو کل دس آ جائیں گے اور ٹی ٹی پی کیوں بنا تھا بیسکلی دو ہزار ایک میں جب یو ایس نے پاکستان میں آکے افغانستان کے افغانستان کے اگینس ریٹ کرنے کے لئے جگہیں مانگی تھے تو بورڈر ایریا پہ جو اپاس تھے جو جو یہ پیچز تھے جہاں پہ ڈرون اٹیک کرتے تھے اور یہ جو ڈرونز تھے they they used to ٹیک آف پاکستان کے ائرپورٹ سے ہی ائر سٹرپ سے ہی اور ایکشلی پاکستان کے اندر ہی اٹیک کر رہے تھے تو مطلب ایسی دنیا میں بہت ہی کمی مثالیں ہیں جیسے جنرل مصحر اپنے صرف پیسے لینے کے لئے اپنے ہی لوگوں پر ایک طرح سے اٹیک کروا لیا کیونکہ یہ ایک منٹل ڈیٹیچمنٹ تھی ان کی یہ ٹرائیبل زون سے ان زون سے کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں جو پکتونز ہیں اور افغانس ہیں اور لوگ ہیں تو اس طرح سے کیا ہوا کہ پھر اس کے بعد اس کے اگینس ٹی ٹی پی بنا تھا